ڈاکس صاحب آپ میری پریگ ہیں آپ میری پریگ ہیں آپ فیمل ہیں میں آپ کے لئے بہت رسپیکٹ کرتے ہیں میں کہنا چاہوں کہ اگر اگر آئی ویش کے پی ٹی آئی مجھے آپ کے حلقے سے ٹکٹ دے 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 دکھے میں آپ کے حلقے میں آکے سامنے سے اس طرح دبوچ کے آپ کیسے لے جاؤں دیکھیں ڈاکس صاحب جیسے لوگ یہ وقت آگیا پی ٹی آئی پہ کہ انہوں نے آ کے آپ پاکستان کے اندر نمائندگی کرنیاں اور قوم کو بتانا ہے جو آج تک انہوں نے منرل وارٹر کے علاوہ نیچے گراس روٹ لیول پہ جا کے کسی پبلک کے کسی ایشو سے میں آج بھی منرل وارٹر نہیں پیتا میں اگر کبھی جا رہا ہوں جو جگ میں مجھے دیتا ہے میں جان سے پی لیتا ہوں اپنگ کر رہی تھی نا فرام کیو لیگ ٹو پیپلز پارٹی ٹو مسلم لیگ ٹو پاکستان تری کے انصاف ٹو آئی پی پی اور پتہ نہیں آگے کتنی اور جگہ پہ ہیں آپ لوگوں کو شوق ہیں اگر آپ لوگوں نے انٹرویو کرانے ہیں تو میرے خیال میں ایک عمران خان کی وہ شیروک انٹرویو رہ گیا ہے وہ بھی لاکے کروالو آپ کو بلا کے کہہ دو کہ کتنی دیر بھوگ کے تھے کونamy sz corners fahren انٹر آہیم اگر آپ اکسی نے کہہ دیا ہاتھ پکڑ کے کہہ پاتر آپ ہدھر چلا جاتا تھا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کسی کی کمیز سنگوا دو کہ اس پی نہیں بھوگ کے تھے یہ چیز رہ گیا باقی تو آپ نے ہر ایک عمرانکس لوگ کہیں گے کہ ٹھیک ہے ہم ہمیں یہ папتا ہے کہ جب آپ پرائم مینیسٹر تھے آپ نے ایک لائن سے پراری رائنوں کے لائنے کے لائن کے ماری جب آپ انہوں نے آئی فون انہوں نے کہا تھا میں تمہیں خرید کے دیتا ہوں جو بجلی کے بلوں سے تنگ آیا جو مہنگائی سے تنگ آیا جو پاکستان سے امید چھوڑ چکا تھا اگر اس کی امید کی قیرن بلاول ہوتے تو شاید بلاول بہت 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 کتے ہیں اگر دل بڑھا کرے تو ان کو بھی ان کا حصہ مل جائے گا لیکن تھوڑا تھوڑا سوال آپ سے ہی تو نہیں مانگنا پڑے گا ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ادھر ادھر بٹنے والی سیاست دان فردوس عاشق آوان نے جب آج لائف شو میں پی ٹی آئی کے سینیٹر ہمایوں محمد پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اب پی ٹی آئی پر یہ وقت آ گیا ہے کہ ہمایوں محمد جیسے لوگ پی ٹی آئی کی نمائنگی کریں گے اس پر ہمایوں محمد نے فردوس عاشق آوان کو ایسا جواب دیا کہ فردوس عاشق کی بولتی بند ہوگی اور ان دونوں کے درمیان ایسی لفظی جنگ ہوئی جسے دیکھ کے آپ بھی حیران رہ جائیں گے آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں صحت الزام بہت سنگین ہے خاص طور پر آپ پہ کہہ رہی ہیں کہ آپ جیسے جو لوگ ہیں جو باہر زیادہ تر ان دنوں نے بیرون ملک زندگی گزاری ہے وہ بلکل وہ ڈیٹیچڈ ہیں پاکستانی کلچر کے ساتھ سوشو ایکنومکس کے ساتھ یہی پرابلم بنی اور گلے کی ہڈی بن گئی جو چیئرمن پی ٹی آئی خان صاحب کو آج بھی بھگتنی پڑ رہی ہے دیکھیں وہ بلکل صحیح کہتی ہے میرے جیسے لوگ جو ہے وہ واقعی ادھر کی پولٹیکس کے لئے مسفٹ ہے کیونکہ یہاں پہ پولٹیکس میں اس قسم کے لوگ ہیں جو بیسیکلی نلائک تھے کبھی آگے پڑھ نہیں سکتے تھے تو وہ پولٹیکس میں چلے گئے مطلب جب میں پاکستان آیا ہوں پہلے سترہ سال سے میں ایک پارٹی کے ساتھ منسلک ہوں اس پارٹی کے لئے کام کی ہے میں اسلام آباد کے پریزیڈنٹ سے لے کے میں انٹرنیشنل سیکٹری کے انٹرپارٹی الیکشنز میں کانٹیسٹ کی ہے ہر جگہ کی ہے جیتا بھی ہوں سب کچھ کی ہے جس وقت مطلب میرے لحاظ سے اوش کہ ڈاکٹر صاحبہ ایسی باتیں نہ کرتی میرے اوپر میری ذات کے اوپر کیونکہ جب میں اس کا کوئی جواب دوں گا it will be sharp, precise and lethal تو جب جب یہ political window shopping کر رہی تھی from Q League to People's Party to Muslim League to Pakistan Tarikianصاف to IPP اور پتہ نہیں آگے کتنی اور جگہ پہ ہیں so میں ایک ہی جگہ پہ کھڑا تھا ایک ہی پارٹی کے ساتھ تھا صحیح اور غلط میں ایک جگہ پہ تھا میرا کیونکہ میرا ایک میرا اپلیٹیشنلز کی اوپر کوئی بات میرا اپلیٹیس کوئی سوال نہ اٹھا ہے یہ ایک ہے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ اگر آپ یہاں سے اوڈر چلے گے اوڈر سے اوڈر چلے گے آپ کو کسی نے کہہ دیا وہ ہاتھ پکڑ کے کہہ دیا پتہ اب اوڈر چلے جاتا ہے اب اوڈر چلے گے اوڈر چلے گے اور ہر ایک نے آپ کو کر دیا that is not how politics is done politics is done when you stand on your feet ideologically good or bad آپ نے کہا کہ رہی پاس یہ کہ میں منرل وارٹر پیتا ہوں میں آج بھی منرل وارٹر نہیں پیتا میں اگر کبھی جا رہا ہوں جو جگ میں مجھے دے دیتا ہے میں چل سے پی لیتا ہوں میں آرام سے جو جو ریڈی والا ہے اس سے پکوڑے کھا لیتا ہوں میں ہر چیز وہ کر لیتا ہوں مجھے کوئی مسئلہ نہیں اور میں اسی ملک کی پیداواری ہوں کیا آپ ایسے کر سکتے ہیں ڈاک صاحب ایتنے ماشاءاللہ سے 17 سال سے یہاں سفر کر رہے ہیں ڈاک صاحب کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ آنے والے الیکشن میں کسی حلقے سے عوام کے ووٹ سے الیکٹ ہو جائیں اور آپ کہیں سینہ پانے کے عام الیکشن لنے کے سیارے آپ سترہ سال سے سیاست کر رہے ہیں تو آپ سیارٹری کے انصاف سے ایلیکشن لینا مجھے جواب کے دینے دے دیکھیں ڈاک صاحب ایسے کے زور پر سینے میں نہیں آوں گا میں الیکشن لنوں گا ایلیکشن لنوں گا میں ایلیکشن لنوں گا ایلیکشن لنوں گا ایلیکشن لنوں گا میں آپ کے لئے بہت رسپیکٹ کرتے ہیں میں آپ کے سامنے سے اس طرح دبوچ کے آپ کی سیجھ لے جاؤں فیدار صاحبہ اگر میں نے پیسوں کی سیاست کرنی ہوتی تو میں 2003 میں سینیٹر ہوتا بتائیے گا کہ اب یہ تمام معاملہ خاور مانکہ کا انٹرویو اور یہ ساری چیزیں لیکن دوسری طرف سے جو بات ہے انہوں نے کچھ کیرکٹرز کا ذکر کیا جن کے اوپر آپ بھی پنجاب میں جیسے فرا گوگی صاحبہ ہیں ان کے شوہر ہیں ان کے بارے میں آپ نے بھی بڑی پہلے کی ساری باتیں کر رکھی تھی آپ کو کیا لگتا ہے آپ مزید ویلیڈیٹ ہو گئی ہیں یا دوسری طرف یہ جو ان کا موقف ہے اس میں بھی کچھ دمخم ہے کہ یہ کہتے ہیں بھائی یہ چھ سال کا معاملہ پرانا ہے آپ کو اب خیال آ رہا ہے چھ سال بعد جب چڑھیا چک گئی کھیت بات کی اس انٹرویو کی اس انٹرویو کے اندر دیکھیں کچھ اس کے اندر پرسنل اٹیکس ہیں تو یہ ساری چیزیں جب ہم ملا کے دیکھتے ہیں تو یہ کوئی اس طرح حوصلہ افضاء اور ہمارے معاشرتی نظام کے اندر کوئی اتنا انکریجنگ سائن نہیں ہے کہ ایسے انٹرویوز پبلک ہوں اور ایسے انٹرویوز ہم فیملیز میں بیٹھ کے دیکھیں جہاں پہ چادہ اور چادہ دواری کا جو تو قدس ہے اس طرح سے پمال ہو اور پھر ایک ہسپنڈ بے بسی کی تصویر بن کے وہ قوم کو یہ داستان بیان کر رہا ہو کیونکہ میری بیوی جو تھی میری مرضی کے بغیر فلان شخص کے ساتھ اس کے تعلقاتیں اس کے اپنے کریکٹر پہ بھی بہت سارے سوالیاں نشانات آتے ہیں بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے جب اس انٹرویو کے کانٹینٹ آپ نے سنے تو وہ ریالیٹیز تو ہیں اس کے اندر کوئی ابحام یا کوئی جھوٹ نہیں ہے کہ بھئی وہ جو کچھ اس نے بتایا وہ حقائق ہیں لیکن وہ حقائق کو بتانے کی ٹائمنگ سٹیک نہیں ہیں وہ حقائق اگر اس وقت بتاتے وہ تو وہ سارے حقائق جو تھے ان کی سٹرینٹھ بنتے اس وقت جب وہ بتا رہے ہیں تو وہ حقائق ان کی ویکنیس ہیں یہ چیزیں جو حقائق انہوں نے بیان کیے ایک ایک لفظ آچھا ہے ایک ایک بات حقیقت ہے اس کا پرابلم ہے جی سینیٹر ڈاکٹر رمائیو آپ ٹائمنگز پہ تو اختلاف کر سکتے ہیں ضرور کریں ہم سارے بھی کر رہے ہیں کہ جی آپ بینیفیٹ بھی کرتے رہے آپ کو بینیفیشری بھی تھے جیسے کہا گیا لیکن حقیقت میں وہ کہتی ہے کہ کوئی ابحام نہیں ہے اس میں بیسیکلی دو مردوں کا کریکٹر ہے اور ایک عورت کا کریکٹر ہے اچھا اس میں یہ یاد رکھی کہ جب ہم اسلام کو لے کر چلتے ہیں تو میں کوئی علماء میں سے نہیں ہوں لیکن جو میرے دماغ میں ہے اور چونکہ ڈاکٹر صاحبہ ایک فیمیل ہے اور ان کو پتا ہوگا کہ یہ جو عددت کا ٹائم ہے اس کا ٹائم مہینوں کے لیاس سے اس کا ٹائم بیسیکلی جو جو عورت کے جو پیریٹس ہوتے ہیں اس سے تعلق ہوتا ہے چونکہ دونوں ڈاکٹر ہیں میں آپ کو ٹیکٹیکل گراؤنز پہ بھی قرآن میں جگہ جگہ لکھا ہوا ہے اور اکل والوں کے لیے اس میں اشارے ہیں آپ نے اسلام کو سمجھنا ہے آپ نے اس کو رکھنا نہیں ہے آپ اس میں سمجھ بوجھ حاصل کرو کہ آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کیا چیزیں فطرتن ڈالی ہوئے اور کیوں ڈالی ہوئی ہیں اس میں بھی اسلام کے لحاظ سے عورت کی گواہی کافی ہے کسی اور کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے پیریٹ اس کے بعد میں اس ٹوپک کے اوپر ڈسکس نہیں کروں گا ہاں آپ لوگوں کو شوق ہے اگر آپ لوگوں نے انٹرویو کرانے ہیں تو میرے خال میں ایک عمران خان کے وہ شیرو کا انٹرویو رہ گیا ہے وہ ابھی لا کے کروالو اس کو بلا کے کہہ دو کہ کتنوں پہ بھونکے تھے کتنی دیر بھونکے تھے کون آیا تھا کون نہیں آیا تھا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کسی کی کمیز سنگوا دو کہ بھئی اس پہ بھونکے تھے نہیں بھونکے تھے یہ ایک چیز رہ گیا باقی تو آپ نے ہر ایک انٹرویو کرنے دلچسپ نکات اٹھائے ہیں سینیٹر حمائیو محمد نے اچھا آپ سر آپ سائفر کیس کے بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی ضرور اس پہ اپنا تفسرہ فرمائیں لیکن اتنا اضافہ ضرور کر دیں کہ اس کی اوپر پھر یہ بات کرنا دوسری طرف سے اس قدر ریاکشن آ رہا ہے میاں صاحب نے آپ کو پتا ہے ریاکٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھئی یہ سارے اگر معاملات تھے تو آپ ریاست مدینہ کا تو نام نہ لیتے ریاست مدینہ کا نام لینا اچھی بات ہے کوئی شخص بھی کہہ سکتا ہے کہ میں ریاست مدینہ کے طرز پہ چیز بنانا چاہتا ہوں اگر وہ بہت اچھا پریکٹسنگ مسلمان نہ بھی ہو تو اس کو حق حاصل ہے لیکن جب آپ ان چیزوں کو لے کر چلیں گے دیکھیں جب آپ اٹھائیں گے تو لوگ کہیں گے کہ ٹھیک ہے ہمیں یہ بات ہے کہ جب آپ پرائم منسٹر تھے آپ نے ایک فورن جرنلسٹ کے اوپر لائن کیوں ماری جب آپ وہ آئی فون انہیں کہا تھا میں تمہیں خرید کے دیتا ہوں یہ چیزیں بھی ہیں سب کچھ ہیں کتابوں میں لکھے گئی ہیں جب ان کو نکالا گیا تھا پرائم منسٹر کرپشن کے نکلا تھا آپ کو پتا ہے پرائم منسٹر ہاں سے کیا کیا چھے مواد نکلی تھی چیزیں نکلی تھی وہ ساری چیزیں بھی سامنے آئیں گے وہ تو ہر سے وہ تو اسے کیا نکلی تھی ہر سے نہیں ساری چیزیں ہر سے ہیں میں آپ کو میں اٹھائیو دے دیا ہے پہلے تو ہم ایسی کوئی بات نہیں کرتے تھے بہت لوگوں نے دی ہے انٹرویو حمزہ شہباز کی بیوائیو نے بھی انٹرویو ابھی اس کے یہ مریم سفدر کی مریم نواز کی بیٹے کی بیوی نے بھی دیکھیں let's not get into those things they are not worth getting to ہر ایک کے فیمیلی پرولمز ہوتے ہیں آپ کے میرے ہر ایک کے گھر میں issues ہیں let's not get into those issues اس میں یہ ایک سی بات 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 دیئے دو چیزیں ہوئی ہیں ایک عورت نے اپنا عددت کا بتا دیا پورا ہو گیا ایک بندے نے طلاق دے دیا ایک بندے نے نکاح کر دیا that's period everything is fine no worries آگے دانیال چودری صاحب آپ بتائیے گا وہ کہتے ہیں بھئی یہ کوئی ایک rule of thumb آپ رکھیں کہ بھئی اس point پہ آپ کسی کے اوپر attack نہیں کریں گے سیاسی attacks نہیں ہوں گے کیونکہ اگر کسی کے اوپر بات ہوگی تو پھر دوسروں کے بھی جو خدا نہ خاصتہ گھروں میں خواتین ہیں ان کی اوپر بھی بات کریں گے اس طرح سے یہ ایک rebutl بہت اہم طور پر دیا جا رہا ہے کہ ایک نہے جوتی ہے اس کو بلکل ہمیں cross نہیں کرنا چاہیے اور فردوس آشک آوان صاحب نے بھی بیسے کی بات کی کہ چھے سال بعد یہ تمام چیزیں منظر آم پر آنا اس بندے کے اپنے جو credentials ہیں ان کی اوپر بہت بڑا سوالیاں نشان اٹھاتا ہے دیکھیں بات یہ جو بات کارے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے مجھے بتائیں کہ تب یہ ان کو بیل بھولیا تھا جب میاں نوازری صاحب کی بیٹی کو جیل ان کو پر والد کو ملنے آئی تھی ان کو ریس کر کے بند کر لیا تھا یہ تب بھول جے تھے جب کلسون مواز صاحب صاحب اپنے جیت پیڑ تھی تو میاں پاکستانی پولٹیکل ہسٹی میں آجتا کی ہوئے یہ بیج نہ کوئی بو سکا نہ آجتا کیا یہ ستر کی دہائی میں ہم یہ ملک سے بہت بھائی اس طرح کی تو آپ نہ پی نہ جائے اپنے پولٹیکل اپوننٹس کو آٹیک کرنے کی خواہن مانے کا نہ ہماری کسی جاننے والے کے خواہن ہیں نہ ہماری کسی جاننے والے رشتدار ہیں جن کی رشتدار ہیں جن کو مسئلہ ہے پارٹی جواب 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 وہ ان سب چیزیں کر چکے ہیں کر چکے ہیں اور ہی کرا رہے ہیں لیکن میں پھر بھی کوئی کورمنٹ نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ ہمارا اس سے کوئی جو ایسی سٹیٹمنٹ ایسا کوئی لف وہ سٹیٹمنٹ جیت کے نکل رہا ہوتا ہے اس کی نظر اوپر ہوتی ہیں بلہ لے چل ہوتا ہوتا ہم سیاست کو پیچھے چھوڑیں گے ملک آگے لگے جانے کی بات کریں گے ہم مفامت کی بات کریں ہم پاکستان کو پاکستان ہم انشاءاللہ بلاول سب تھوڑا دل بڑا کریں تو ان کو بھی حصہ مل جائے گا لیکن تھوڑا سوال آپ سے اتنی مانگنا پڑے گا ٹھیک ہے اوکی اہم بات آپ نے کہا کہ حصہ مل جائے گا پھر دور صاحبہ مونہ اس میں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ آئے چونکہ ڈاکٹر ہمارے بھائی بھی ہیں اور سینیٹر ہوتے ہوئے چونکہ ان کی خدمات کی سلے میں ان کو سینیٹر شیپ ملی اور وہ خدمات جو ہیں یہ خود بہتر بتا سکتے ہیں کہ عوام کے ساتھ جڑی وہ کون سیاسی خدمات تھی اس ملک کے ساتھ جڑی کون سیاسی خدمات تھی جس پہ میرے بھائی کو عزت اور تکیر دے سینیٹر بنایا گیا دیکھیں ڈاکٹ صاحب جیسے لوگ یہ وقت آگیا پی ٹی آئی پہ کہ انہوں نے آ کے پاکستان کے اندر نمائندگی کرنی ہے اور قوم کو بتانا ہے جو آج تک انہوں نے منرل وارٹر کے لہوہ نیچے گراس روٹ لیول جا کے کسی پبلک کے کسی ایشو سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں رہا تو آج وہ پبلک میں آکے لیکچر دے رہے ہیں کہ پاکستان کیسا ہونا چاہیے اور پاکستان کو آگے لے کے چلنے کی کیا سٹریٹیجی ہونی چاہیے حمایو محمد نے بلکل ٹھیک کہا کہ عمران خان کی خلاف ان کے پاس کسی قسم کا کوئی کیس نہیں ہے کیونکہ اس نے ان چوروں ڈاکوں کی طرح ملگی خزانے پر ڈاکہ نہیں مارا اسی لیے یہ کبھی کسی کا انٹرویو لے کے آ جاتے ہیں تو کبھی خاور مانکہ کا حمایو محمد نے کہا کہ عمران خان کے اب شیرو یعنی کتے کا انٹرویو رہ گیا ہے وہ بھی کر لیں کہ وہ کس کس کو سن کر اس کے اوپر بھمتا رہا ناظرین یہ تو حقیقت ہے کہ عمران خان کے خلاف سب قدمے جھوٹے ہیں کیونکہ عمران خان ان چوروں ڈاکموں کی طرح کرپ نہیں ہے ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے اپنی رائے کا ازار پیمنٹ باپس میں ضرور کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ